موسیقی 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 ہم نہیں رکھیں گے ختم ہم کریں گے اس کو اس پاکستان میں انشاءاللہ سود اور ربا کا نظام ختم ہوگا یہاں پیت المال کی بنیاد پر ریل ویلت پیس ایکنومک موڈل جس کی بنیاد خلافت الراشدہ پر ہوگی وہ نظام انشاءاللہ یہاں قائم کیا جائے گا اس پاکستان میں سیاست کا یہ نباک اور پلیت نظام ختم کر کے یہاں پر خلافت الراشدہ کی بنیاد پر وہ اللہ کے ولی درویشن فقیر حکمرانی کریں گے جو جنیدی بھی ہوں گے اور انشری بھی ہوں گے جو اللہ کے ولی بھی ہوں گے فقیر بھی ہوں گے درویش بھی ہوں گے انشاءاللہ اس پاکستان میں اس پاکستان میں تعلیم کو وہ نظام اور رائش کیا جائے گا کہ جو اپنی تاریخ اپنی حرمت اپنی عزت اپنی غیرت کی تربیت ہے کہ وہ ناجوان نسل پیدا کرتا ہے یہ اپنے قرون اولہ کے بزرگوں کو بھی یاد رکھتی اپنی تاریخ سے بھی آگا ہوگی آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت اور راشنی کا بومینار بنے گی جو ہمارے قرون اولہ میں ہمارے مذرگوں نے پوری دنیا کو جس طرح ہدایت اور راشنی دل مطا فرمایا یہاں پہ وہ ٹالرنس ہوگی وہ محبت ہوگا وہ پیار ہوگا جو خلافت راشتہ میں قائم کیا گیا تھا چیز سے لے کر یورپ تک پچیس کروڑ آدمی اس خلافت راشتہ میں بستے تھے ایک فساد پھر قوانہ فساد روڑی پانی کیس کا فساد میس مینجمنٹ کارپشن کا کوئی کیس کوئی انسلٹ کوئی ایپن دوس خلافت راشتہ میں کبھی نہیں ہوا وہ نظام انشاء اللہ یا قرآن کیا جائے گا لوگ زکاة لے کر پھریں گے کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوگا کوئی ظالم یہاں پر اس لیے ظلم نہیں کرے گا پس کوئی یقین ہوگا میں بچ کے نکل جاؤں گا یہاں پر سیشنز کوٹس ہائی کوٹس سپریم کوٹس اور وکیلوں کے قاب نظام کی جگہ یہاں پر وہ نظام عدل کا رائچ کیا جائے گا کہ عدل موفق بھی ہو گھر کے نزدیک بھی ہو آسان بھی ہو ظالم و جابر اس سے تحشت ادا بھی ہو اور قریب پسکین و یتیم و بیوہ اس میں اپنے آپ کو پناہ اور بسکون و راکھ لیتی اور رجزت بھی محفوظ کریں یہاں کے حکمران وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا مر جاتا ہے تو میں سے مطار ہوں یہاں کے حکمران وہ ہوں گے جو تلوات اور ساتھ ساتھ بران ہاتھ میں لے کر جن سے ایک بڑھیا سوال کر سکے گی کہ عمر ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے جب تک آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ کے جسم پر دو چادریں کہاں سے آئیں جب ہم سب کوئے کہ ایک چادر ملی ہے وہاں کے حکمرانوں کو اہناروں کے ذریعے سویس کورس کیسز کے ذریعے ثابت نہیں کرنا ہوگا یہ کریکشن کہاں سے کیا انہوں نے اس پاکستان کی اب ہم نے تعمیر کرنی ہمارے پاس اب کوئی چوئیس نہیں ہے اگر آپ پس پاکستان کی اب یہ تعمیر نہیں کریں گے تو رون دی جائیں یہ فیصل اللہ نے لکھ دی ہے پاکستان کی اللہ حفاظت کر رہا ہے کرتا رہے گا پاکستانی اپنی خیر منائیں اب ہمارے پاس ہمیں توبہ کرنی ہے ہمیں اتنا تعلق اللہ کے رسول سے دوبارہ قائم کرنا ہے ہم نے اس ملک کو ہمارے پاس صرف دو شنافت ہے ہماری آئیڈیالوجی ہماری آئیڈنٹیٹی سبز کمبد اور سبز ہلالی ہماری شنافت بھی ہے ہمارا نظریہ بھی ہے اسی پہ ہمارا چینہ ہے اسی پہ ہمارا مرنا ہے اللہ اپنے حامی و ناصر ہو اللہ اس پاکستان کو وہ شان جو اس میں اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے ہماری اللہ سے دعا یہ ہے کہ مالک ہمیں اجازت اور توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں اس شان کا حصہ بھی بنیں اس پاکستان میں جو کشبائندہ دنیا میں کرنا ہے اس تقدیر کا اللہ تعالی آپ کو ذریعہ بنائے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو ہر وہ شخص جو اس مدینہ ثانی کو اس صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹھنی کو نقصان پہچانا چاہ رہا ہے اللہ آپ کو تباہ برباد کرے جو اس جو قومیت میں اللہ ثانی اپنے فرقہ واریت میں گروہی جماعتوں میں مسئلت اختلاف میں بساتا ہے وہ اپنا انجام سوچ لے کہ اللہ کے آپ کو تباہ برباد کر دیا جائے گا کہ وقت کا فرقان پاکستان کو بنا دیا گیا ہے یہ مدینہ ثانی جس کا لفظ پاکستان عربی میں ترجمہ کرو مدینہ طیبہ اس کا ترجمہ بنتا ہے براہ راز یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک طریقت کا نام ہے جس طرح اولیاء اور فقراء کی سلسلے اور طریقت ہوتی ہے یہ پاکستان میں ایک طریقت کا نام ہے جس کے پاس اس کا گرین پاسپورٹ ہے وہ اس طریقت میں بیٹھ اللہ آپ کو اس طریقت کو مبارک کرے اللہ آپ کو یہ پاکستان مبارک کرے اللہ آپ دہامی ہو ناصر ہو اللہ آپ کو توفیق اور ازن اور اجازت ہے کہ اللہ کے دست و بادو بنے پاکستان زندہ باد